اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم تو اللہ تعالیٰ پر بڑی جھوٹی تحمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں لیکن ہاں یہ بات اور ہے کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہو ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان میں حق کے موافق فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے یہ آیت حضرت شعب علیہ السلام اور ان کے قوم کے تعلق سے نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے اس دین کو چھوڑ کر کے جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے دین اسلام کو چھوڑ کر کے اگر ہم دوبارہ تمہارے دین کی طرف لوٹائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے توحید اور ایمان کی دعوت دے کر کے اللہ پر جھوڑ باندھا تھا مطلب یہ تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ہماری طرف سے ایسا ہو اپنا عظم ظاہر کرنے کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے سفرد کر دیا یعنی ہم اپنی رضا مندی سے اب کفر کی طرف نہیں لوٹ سکتے ہاں اگر اللہ چاہے تو بات اور ہے وہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے گا اور ہمارے اور اہل کفر کے درمیان حائل رہے گا ہم اس کی نعمتوں پر اور جو ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں یعنی وہ ہم پر اپنی نعمتوں کا اتمام فرمائے گا اور اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے گا حق اور باطل کی محض آرائی اس حد تک پہنچ گئی یعنی حضرت شعب علیہ السلام اور ان کی قوم جو لوگ ان کے مخالف تھے سرکش تھے ان کے معاند تھے حق اور باطل کی محض آرائی اس حد تک پہنچ گئی کہ حضرت شعب علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو جو ہے بلا بلا کر کے تھک گئے ان کے ساتھیوں نے ان کے لوگوں نے ان کے قوم والوں نے ان کو ملک بدر کرنے کا ارادہ کیا اور اس پر آمادہ ہو گئے تو اس وقت حضرت شعب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب ان کو مزید پند و نصاحح سے ان کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اور کوئی امکان نظر نہیں آتا لہذا تو ہمیں ہماری اور ہمارے قوم کے درمیان میں فیصلہ فرما دے لہذا اللہ رب العالمین نے اس کا فیصلہ کیا اور حضرت شعب علیہ السلام کو راستہ دکھایا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام اور تاریخ اسلام میں ہم لوگ اس شخصیت کی بات کر رہے ہیں جو انبیاء کے بعد اس سرزمین پر سب سے افضل شخصیت تھی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ہم نے کافی لمبی آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا بہت سے ایسے واقعات دیکھیں جس میں آپ کے اخلاق نمائیات ہیں آپ کی حمت آپ کی جرعات اور جو ہے آپ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور جو ہے مخالفین کے خلاف آپ کا جو زور تھا آپ نے جس طرح سے ان لوگوں کو جواب دیا اور جس طرح سے فتنوں کا آپ نے صد باب کیا وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی اب آیا ہے آپ کی وقت رحلت آپ کی وفات کا وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیماری کی ابتداء اس طرح سے ہوئی کہ انہوں نے ایک دن سخت سردی والے دن غسل کر لیا جس کی وجہ سے انہیں بخار چڑ گیا اور یہ بخار پندرہ دن تک جاری رہا بیماری میں شدت اتنی زیادہ ہو گئی اور اتنی سخت ہو گئی کہ آپ ان دنوں مسجد جا کر کے نماز نہیں پڑھا سکتے تھے لہذا آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے نماز پڑھانے کے لیے اور انہیں حکم دیتے صحابہ اکرام آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے آتے تھے ست سے زیادہ جو آپ کی خبر گیری کرتے تھے وہ سیدنا عثمان بن عفیان رضی اللہ عنہ تھے جب آپ کی بیماری نے شدت اختیار کر لی تو لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کے لیے تبیب بلا لیتے ہیں دکٹر بلا لیتے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ بے شک میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جب سے خلیفہ بنا ہوں وہاں سے لے کر کہ اب تک کے میرا جتنا مال بڑھا ہے وہ میرے بعد والے خلیفہ کو پہچا دینا جب ہم نے آپ کا مال چیک کیا تو پتا ہے کیا نکلا حضرت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تھے تو اس خلافت کے درمیان میں جو مال ان کا جمع ہوا تھا حضرت ابو بکر نے کہا کہ وہ میرا مال میرے بعد والے خلیفہ کو دے دینا صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال جمع کیا تو اس میں ایک نوبی غلام ملا یعنی مصر کے جنوب میں سودان کے شہر نوبا میں ایک قوم واقع ہے تو وہاں کا وہ غلام تھا وہاں رہنے والا تھا وہ تو اس کو نوبی غلام کہا جاتا تھا نوبا میں رہنے والا تو وہ ایک غلام تھا اور دوسرا ایک اونٹ ملا جو آپ کے باگ کو سہراب کرایا کرتا تھا اللہ اکبر دیکھئے خلافت تقریباً دو سال دھائی سال جو ہے خلافت کرنے کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کیا نکلا ایک غلام اور ایک اونٹ آج ہمارے یہاں لوگ جو ہے تھوڑے ایک مہینہ مل جائے تو وہ جو ہے جھوپڑے سے بنگلہ ہو جاتا ہے ان کا یہ ہمارے خلافہ تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب وہ مال نکلا اور وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا گیا تو وہ دیکھ کر کے اس کو رو پڑے اور روتے روتے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اللہ کی رحمتیں ہوں انہوں نے اپنے بعد والوں کو شدید مشکل میں ڈال دیا ہے یعنی خلافت ایسی کی ہے کہ اس کے بعد والے لوگوں کا ان کے مطابق خلافت کرنا بہت مشکل ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان تھی انشاءاللہ مزید بہت باتیں ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہیں آپ کی وفات کے تعلق سے ہیں وہ انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم دیکھیں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان دروس سے ان واقعات سے نصیحتیں حاصل کریں اور اپنے آپ کو بھی اسی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں جیسے حضرت ابو بکر زندگی میں کبھی آپ نے مال کی پروانی کی آج لوگ ہائے مال ہائے مال کرتے ہیں دیکھئے جب وفات ہوئی تو کیا تھا ایک غلام اور ایک اونٹ یہی زندگی ہوتی ہے مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح کی زندگی گزارے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں